اسلام علیکم حد تو بھئیو کیا حال ہے تو کیسے ہو آپ لوگ تو آج کی ویڈیو فوریجر اچیمنٹ پر ہونے والی ہے جس کو کمپلیٹ کرنے پر آپ کو بیس اچیمنٹ کبین اور ساتھ میں ایک سپلائی کا کریٹ مل جائے گا کل ملا کر اس میں آپ کو تین مشن دیکھنے کا مل جائیں گے پہلا جو مشن ہے اس میں آپ نے ایک ہی میچ میں بیس انیمیز کے کریٹ کو اوپن کرنا ہے سیکنڈ مشن میں آپ نے بیس اوٹفٹس کو کولیکٹ کرنا ہے اور آخر میں آپ نے پانچ ہیڈروپ کو ایک ہی میچ میں اوپن کرنا ہے یاد رہے کہ یہ اچیمنٹ رینک میں کمپلیٹ ہوگا ان رینک میں کمپلیٹ نہیں ہوگا اور رینک آپ کا گولڈ یا گولڈ سے اوپر کا ہونا چاہیے تو پہلے دونوں مشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے میں لگتا ہوں ایونٹ والا ایرینگل وہ بھی سولو ویس کارڈ میں اور جاتا ہوں سیدھا اس سرکل والی لوکیشن پر کیونکہ پلین پاتھ کے بلکل پاس یہ بنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے بندے کافی اترنے تھے یہاں پر یہاں پر میں ہوت ڈروپ سے دور اس لیے لینڈ کرتا ہوں کیونکہ جیسی مجھے لگے گا کہ بندے ختم ہوگے تو آرام سے ان کے کریٹس کو اوپن کر لوں گا لینڈنگ کے ساتھ یہاں پر ایک بوٹ آتا ہے تو اس کو میں یہاں پر کل کر دیتا ہوں اور ایسے میرا پہلا کریٹ اوپن ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہمارا دوسرا مشن ہے 20 آؤٹفٹ والا تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کے ساری آؤٹفٹ میں آتی ہیں تو اس طریقے سے میں نے پانچ آؤٹفٹ کو کلیکٹ کر لیا اس کے بعد یہاں پر ایک اور بوٹ آتا ہے تو ایسے میرے دو کریٹس اوپن ہوگے اب جیسے ہی پچنگی کے سارے بندے کل ہو جاتے ہیں اور آخری کے بندے گاری لے کے نکل جاتے ہیں تو اس کے بعد جتنے بھی کریٹس یہاں پر ہوتے ہیں سبی کو میں ایزیلی اوپن کر لیتا ہوں اس والے کریٹ میں بھی پانچ آؤٹفٹ ہوتے ہیں تو ان کو بھی میں پک کر لیتا ہوں تو گئیز یہاں پر بس میں آپ کو کریٹس دکھائی جاتا ہوں باقی دوسری طرح ویڈیو کافی لمبی ہو جانی ہے تو گئیز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو میں نے چھبیس کریٹ اوپن کر لیے جبکہ مشن میں بیس کریٹس کا کھا گیا تھا ابھی اور بھی کافی سارے کریٹس ہیں یہاں پر لیکن زون کی وجہ سے یہاں پر میں کل ہو جاتا ہوں باقی گئیز جو ہمارا آخری مشن ہے ڈروپ والا اس کے لیے میں سولو میں سمپل ایرینگل لگا لیتا ہوں یہاں پر میں تھوڑی بہت لوٹ کر کے زون کے بلکل سینٹر میں چلا جاتا ہوں اور ویٹ کرتا ہوں پہلے ڈروپ کا یاد رہے کہ ایک میچ میں پانچ ہی ڈروپ آتے ہیں اور اگر ایک بھی ڈروپ کسی اور نے لوٹ لیا تو واپس سے آپ کو یہ مشن کرنا پرے گا اس لیے وہیکل کو اپنے پاس رکھنا ہے اور جیسی ڈروپ نیچے گرے جلدی سے اس کو اوپن کر لینا ہے اس کے علاوہ گئیز اگر ڈروپ والا مشن کرنے میں آپ کو سولو میں بھی مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ نے کرنا ہی ہے کہ ایف پی پی میں میچ لگا لینا ہے اور وہ آپ نے سکارڈ میں لگانا ہے وہاں پر آپ کو میچ لگنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن وہاں پر آپ کو بوٹ لو بھی ملے گی باقی گئیز یہ رہا میرا تیسرا ڈروپ اس کے بعد یہ رہا میرا چوتھا ڈروپ اور یہ رہا میرا آخری کا ڈروپ اس کے بعد گئیز آخری والا بندہ یہاں پر چکن ماسٹر والا اچیمنٹ کا رہا ہوتا ہے تو یہاں پر اس کو میں چکن دے دیتا ہوں تو ابھی دیکھتے ہیں یہاں پر ہمارا یہ اچیمنٹ کمپلیٹ ہوا یا پھر نہیں ہاں تو یہ چیز میرے عزیزیاں پر ہمارا یہ اچیمنٹ کمپلیٹ ہو گیا اور ہمیں ملے 20 اچیمنٹ کے پائنٹ اور ساتھ میں ایک سپلائے کا کریٹ تو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو بسند دی ہوگی باقی یار ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ پیس